پارٹی جب اللہ پریس کانفرنس کی تیجاری کی گوش کے ہزارت اسی بھی سنو ولیہ پرتی اگر ادھر میں بھارتی جنگہ پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا گھمند ختم کریے اپنا آنکار ختم کریے اور باقی پارٹیوں کے خلاف لوگتنٹر کے خلاف شردینتر رکشنا بند کریے ستی پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا اروند کے جریوال کی یہ زمانت آج پورے دیش کے سامنے یہ صاف کر دیتی ہے کہ اروند کے جریوال ستے کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہی ہیں اب میں چاہوں گی کہ سندید جی اور سورت جی اپنی بات رکھیں آج ماننی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پورے دیش کے لیے ایک احتیاسک فیصلہ ہے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو دیش کے لیے ایک دشا نردھارن کا کام کرتی ہے آج جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا سپسٹ کر دیتی ہے کہ جو تتھا کثت شراب گھوٹالہ بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ جو رچت ہے وہ پوری طریقے سے سپریم کورٹ نے اس کو دھست کر دیتا ہے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اس پر سپیشل کورٹ پی اے ملے سپیشل کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس آرڈر کو پڑھنے پر کسی بھی ویکتی کے من میں یہ سندے نہیں رہے گا کہ یہ کیس کیا ہے اس آرڈر میں تین چار چیزیں بڑی سپسٹ لکھے ہوئے ہیں پہلا کہ کوئی پیسے کا لیندن نہیں ہوا ہے دوسرا پیسے کی کہیں ایک چونی کی برامت نہیں ہوئے تیسرا ارون کیجریوال جی کا اور پارٹی کا دور دور سے کسی چیز میں کوئی ناتا ہی نہیں ہے جب کرپشن ہی نہیں ہے اس پہ تو ناتا کا سوال ہی نہیں ہے اور سب سے ایمپورٹن چیز کی اس میں ایڈی کے انٹینٹ کو یہ مارک کرنے والی بات ہے کوٹ کے آرڈر میں ایڈی کے انٹینٹ پہ بڑا کوششن مارک لگا ہے کہ ایڈی جو ہے بڑے ایک مالفائیڈ انٹینٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی ایک ایجنسی اپنے خوٹے نیت کے ساتھ کسی پکش کے ساتھ ویبھار کرتی ہے تو وہ بہت گمبھیر وشائے ہو جاتا ہے سپیشل کوٹ کے بعد مدہ آج سپریم کوٹ میں آئے سپریم کوٹ میں ایک بڑے پرشن پر وچار کیا جا رہا تھا اور بڑا پرشن کیا تھا وہ بڑا پرشن یہ تھا کہ کیا یہ پورے کا پورا arrest ہی illegal ہے تو کوٹ نے اپنے طریقے سے ادھیان کر کے اس کو بڑے بنچ کے پاس بھیجا ہے جو بھی ہوگا وہ دیش کے لیے اچھا ہی ہوگا دشانیردھارن ہوگا آگے لیکن کوٹ نے انٹرم بیل گرانٹ کیا ہے اربین کیجریبال جی کو اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پی اے ملے میں جب سارے تکھا اور ساکشوں کو دیکھ کر سبھی سبوت یہ جو دیئے ہیں اس کو exhaust کرنے کے بعد ہی ایسے انٹرم بیل یا بیل دیئے جاتے ہیں تو میرا یہ سبمشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ ہر کوٹ میں آپ کو موں کی کھانی پڑ رہی ہے اور یہ کیس صرف آپ کے دوارہ رچت ایک سرکس ہے تو اس سرکس کو بند کریے دیش کا اور جنتہ کا اور خاص کر کے دلی کی جنتہ کا سمجھے زیارتھ نہ کریں نرینڈر موڈی جی نے امیش شاہ جی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس دیش کو ایک ہی چیز دیا ہے ہر ویکتی کا ہر کاریکال کی ایک دین ہوتی ہے اس نے کیا دیا اس کے کاریکال میں کیا ملا تو بھاجپا کے موڈی جی اور امیش شاہ کے کاریکال میں ایک ہی چیز ملا ہے اس دیش کو اور وہ ہے یہ تانہ شاہی کی ایسی ویوستہ جس میں جس راجنیتک دل اور راجنیتہ کو یہ سامنے سے ہرا نہیں سکتے یا ان کو ان کا سامنا نہیں کر سکتے ان کو غلط طریقے سے فراڈولین طریقے سے شڑینتر کر کے جیل میں ڈالنا یا ان کو فسانا اس کو بند کرنا چاہیے دیش کا بہت سمیہ ویسٹ ہو رہا ہے ہمیں نئی راجنیتی کرنی ہے دیش کو آگے لے کر جانا ہے ہم سب مل کر جب اچھی راجنیتی کریں گے تب ہی دیش آگے بڑھے گا میرا یہ پھر سے ریکویسٹ ہے ماننی پردھان منتری جی سے اور امیش شاہ جی سے کہ یہ گنڈی راجنیتی سے باہر آئیے اور اچھی راجنیتی کریں میں چاہوں گا کہ سورب جی بھی تھوڑا سا اس پر اپنی بچہ آگے جو سپریم کورٹ کی ڈالر بینچ جسٹس سلیپ کھڑنا جسٹس دیپاکر دھتا کی بینچ نے جو سپریم کورٹ کی چھٹیوں سے پہلے اپنا آرڈر ریزرم کیا اس کو آج ان میں سنایا اس کے اندر کی اگر ایڈی پی ایم ایل ایٹ کے اندر اڈر سیکشن نائنٹین ارسٹ کرتی ہے اور اڈر سیکشن فورٹی فائل کوٹ اس کے اندر بیل کی بات سوچتا ہے تو سیکشن نائنٹین کے اندر جب ایڈی جو ایک ایجنسی ہے وہ آرسٹ کرتی ہے تو اس کا جو دیسیجن ہے وہ سبجیکٹیو ہے ابجیکٹیو نہیں ہے کوئی تیرے زدانت نہیں ہے کس پہ وہ آرسٹ کر رہے ہیں اور وہ سیکشن نائنٹین بیسیکلی ان افسروں کی اپینین ہے تو اگر کسی قانون کے اندر بیل کے پراہ دھان اتنے سکت ہیں جتنے سیکشن فورٹی فائل میں ہے تو اس میں ارسٹ کا فرنسولڈ بھی ہائی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بات بات پہ ارسٹ کر لیں اور پھر بیل نہ دیں اگر بیل آسان ہے کسی قانون میں تو اس میں ارسٹ بھی آسان ہوتی ہے اور اگر کانون میں بیل مشکل ہے تو اس میں ارسٹ ہونے بھی کیا لگا لے کلکٹ تو ہی نہیں اس کو بینا کلکٹ کرے کر لے گی تو بیل کے سدھان دیئے ہیں کہ اگر بیل ملنا کسی قانون کے اندر کٹھن ہے تو اس کے اندر آرسٹ کا تھرش ہول بھی ہائی ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے نیڈ اینڈ نیسیسٹی آف بیل کے بارے میں کہا اور سپریم کورٹ نے دوسری بات یہ کہی کہ اس باملے میں اروند کیجریوال جی قریب نبی دن سے زیادہ پہلے ہی جیل میں رہ چکے ہیں لہٰذا ان کو اندرم بیل دی جائے تیسری بات سپریم کورٹ نے کہی کہ اروند کیجریوال جی کے اوپر مقدمہ ہے ایسے میں یہ مکھے منتری رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں یہ فیصلہ کوئی کانون کوئی کوٹ نہیں کر سکتا یہ فیصلہ سویم وہی کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے اندر کوئی کانونی بندش نہیں ہے جو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے میں تو کود رہے تھے کہ صاحب وہ ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا وہ ارسٹ ہو گئے تو اروند کیجریوال کوئی صیفہ جو دینا چاہیے تو وہ ہائی کوٹ میں بھی گئے ہائی کوٹ نے بھی یہی بات کہی اور انتتہ سپریم کوٹ نے بھی یہی بات کہی کہ وہ مکھے منتری رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس میں کوٹ کوئی دکل نہیں کر سکتا یہ بات آپ کے سامنے رکھی اور میں اپنی طرف سے ان سبھی لوگوں کو بدای دینا چاہتا ہوں جو اس کے اندر سرکار کے اتیاجار سے پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں اور خاص طور پر پی اے ملے کے کارن ان کے اوپر الگ الگ موقعوں پہ اتیاجار کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری بھی آپ کے ساماج کا ہی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے آج پورے دیش میں اس بات کی چرچہ ہے کی جس کو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کے اندر سرکار مقدموں کے اندر فساتی ہے مقدموں میں فسانے کے بعد اپنے راجنیتک پتیدوندیوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جیل میں ڈال کے ان کے اوپر ایک پریشن بنایا جاتا ہے کی یدی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے سرنڈر کر دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل جائے تو ان کے اوپر وہ مقدمہ کمزور کر دیا جاتا ہے چھاپے بھی اس طرح کیسے ہی ڈالے جاتے ہیں اب یہ بات لگ بگ صاف ہو گئی ہے نیائے لوگ کے سامنے کی ای ڈی کے مقدمے صرف اور صرف راجنیتک دویش کی بھاونہ سے اور ان کو عام پشت کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں لانے کی بھاونہ سے کیندر سرکار لگا رہی گی تو کوٹس اس چیز کو ریفلیٹ کر رہے ہیں اسی شنکلا میں اہمن سورین جی کی بیر جو ہے ہائی کوٹس سے ہوئی اربیند کے جی راضی کی بے تو لوگر کوٹس سے ہی ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں وقت جس طریقے سے ای ڈی راتو رات بھاگی ہائی کوٹس کے جگ سامنے بینا ہائی کوٹس کا فیصلہ آئے یہ اتیاز میں پہلی بار ہوا ہے